سلام علیکم امید ہے آپ خیریہ سنگے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ہولسلر ڈاٹ کم جو ہے پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے اور اس کے حوالے سے جو دونوں سائڈوں سے سوالات ہوتے ہیں جو یوزر ہے جو دکاندار ہے ان کے کچھ سوال ہیں کہ ان کو کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں اور ان کو کیا فائدہ ہے اور اسی طرح جو فیکٹری آنر ہے جو منفیکچر ہے یا امپورٹر ہے کوئی بھی چیز جو امپورٹ کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے دونوں سائڈوں پہ ہم آپ کو کمپ کریزن کر کے بتائیں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فیکٹری آنر ہے یا امپورٹر ہے منفیکچر ہے یہ اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد ان کا ڈیشپورٹ آ جاتا ہے ڈیشپورٹ کے اوپر یہ ساری اپنی ریپورٹس جو ہیں اس پہ ان کو شو ہو رہی ہوتی ہیں کون سی آئیٹم انہوں نے ایڈ کی ہے اس کا پرائیس یہ شیئر کر سکتے ہیں ان کو اس کی کونٹیٹی تعداد کر سکتے ہیں کہ کتنی یہ کمز کم سیل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سٹاک کتنا ہے سٹاک کی ساری منیجمنٹ یہ ادھر سے کر سکتے ہیں ان کا جب بھی کوئی آڈر آتا ہے کسٹمر کی طرف سے تو ان کو انوائس ملتی ہے آٹومیٹکلی پی ڈی ایف انوائس کریئٹ ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے یوزر کا نیم اس کا اپنا جو ہے اڈریس اس کے علاوہ فون نمبر یہ ساری چیزیں اس کے اوپر انو میں منشن ہوتی ہیں پروڈک کا نیم اس کی پرائیس وغیرہ اس کے بعد جو فیکٹری آنر ہے ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ دریکٹ ان کے اکاؤن بینک وغیرہ میں آنے جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے اور یہ جیو گرافیکلی آہ جو کسٹمر ہے اس کو آہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو پاکستانی ہول سیلر ڈاٹکو میں اس کو اوپر جیو گرافیکلی آہ جو ہے وہ کسٹمر یوزر بیس ہے مین کے جو فیکٹری لہور میں ہے اگر کوئی کسٹمر آہ جو دکاندار ہے یا عام یوسر ہے یا ہول سیلر ہے وہ سرچ کرے گا تو اس کو پانچ سو کلومیٹر کی رینج میں سو کلومیٹر کی رینج میں دو سو کلومیٹر کی رینج تک مین کے مختلف آپ اپنی چوائس کے حساب سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس آپ کی رینج میں کون کون سے منفیکچر آپ کے قریب ہیں اس سے یہ ہوگا کہ دونوں سائیڈ پہ فائدہ ہے فیکٹری آنر کو مال پہنچانے میں ڈلیوری میں آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے کسٹمر جو ہے قریب میں ہے اور جو دکاندار جو کسٹمر ہے ہول سیلر ہے اس کو یہ فائدہ ہے کہ جو مال اس کو دور سے منگوانا پڑے گا کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا کراچی میں سے منگوائے گا یا کسی اور ش ہے ایزی ہے خود بھی پیک اپ کر سکتا ہے مال مگوان بھی سکتا ہے کرایا وغیرہ چارچیز اوپر ایڈ چارچیز ساری چیزیں کم پڑیں گی مارکیٹنگ جو ہے وہ ایمپورٹر کی وہ خود بخود بھی پاکستانی ہولسلر ڈاٹ کام کی طرف سے مارکیٹنگ آن لائن ہوتی رہتی ہے اس میں بھی مارکیٹنگ کے لیے بھی کوئی بھاگ دوڑ یا ہیوی جو سیلری ہے اس کے اوپر سٹاف ہائر کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی جو کسٹمر ہے اس کے س کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مارکیٹنگ کی جو پرائسیز ہیں جیسا کہ آپ کا نالج ہوگا بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن کے لیے بہت زیادہ پیسہ فیکٹریز آنر کا خرچ ہوتا ہے ان کو لون بھی جو دینے پڑتے ہیں ان کے نیچے پیمٹس بھی لگانی پڑتی ہیں اور ان کو لو پرائس پر مال بھی دینا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مین کے کچھ ایسی انڈسٹری ہیں ان کے اوپر اگر تین گاڑییں مال کی دی ہیں فیکٹری آنر نے تو اس میں سے ایک گاڑی کے پیمٹ ملتی ہے دو ہی جو پیمٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹر کے نیچے ہی رہتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے بھی مارکیٹنگ ہے جو جنڈر ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو دونوں سائیڈوں پر بہت آسانی رہتی ہے اس میں اور جو دکاندار ہولسلر ہے اس کو کیا فائدہ ہے پاکستانی ہولسلر.کم کا اس کو سستی سے سستی چیز ملتی ہے ٹھیک ہے اسیسیزی ہے وہ اس کے پاس ساری لسٹ آ جاتی ہے کون کون سا بندہ بنانے والا ہے ک کیسے گا پہ وہ فیکٹری ہے وہاں پہ فیزیکلی دیکھ کے چیزیں بھی لے سکتا ہے گھر بیٹے بھی چیزیں مگوا سکتا ہے ٹائم سے مہین گیا کہ جو دور کا دکاندار ہے ہولسلر ہے وہ ٹائم نکالتے ہیں کراچی جاتے ہیں دو دو تین تین دن ضائع ہو جاتے ہیں شاپ کے اوپر بندہ بٹھانے والا اماندر کوئی بندہ نہیں ملتا پرچیزنگ کے لیے اور اسی طرح کچھ لوگ لہور آتے ہیں یا اور جو بڑی مارکیٹس ہیں پاکستان کی ٹائم بھی ضائع ٹرانسپورٹیشن اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ان کو فیز کرتے ہیں تو اور دوسرا یہ چیز آ جاتی ہے کہ ان کو اریجنل پروڈکٹ ملتی ہے اصل پروڈکٹ ملتی ہے ان کو پتا ہوا تھا کہ یار یہ فلاں فیکٹری سے لی ہے یہ کوئی دو نمبر چیز نہیں ہے دو نمبر پروڈکٹ نہیں ہے ریپلیکہ نہیں ہے تو اریجنل پروڈکٹ ہے اریجنل منفیکچر سے آئی ہے تو جہاں سے بات ہے اریجنل پروڈکٹ جب ہوتی ہے ان کی آگے شاپ کا جو یوزر ہے جو عام یوزر ہے کنزی دنوں سائیڈوں پر فائدہ ہے اور دو چیزیں جو آ جاتی ہیں ہولسیلر کو دکاندار کو اس کو یہ فائدہ ہے کہ برانسلس بینکنگ ہے بینکنگ کے لیے آپ کو کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی بینک میں پاکستانی ہولسیلر ڈاٹ کم کے ساتھ پچیس بینک جو ہے وہ انٹیگریٹ ہے پاکستان کے جتنے بھی مین میجر بینک ہیں ایم سی بی ہے الفلا ہے نیشنل بینک ہے پجاب بینک ہے خیبر ہے سندھ ہے سیلک بینک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پاک سیٹ پر جانا ہے اپنا کاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے ادھر سے ہی ساری ٹرانسکشن ہوں گی کسی آپ کو بینک وغیرہ میں شاپ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت زیادہ اب ٹائم سیونگ ہو جاتی ہے امپورٹر کو منفیکچر کو فیکٹری آنر کو بھی فائدہ اور جو عام یوزر ہے دکاندار ہے ہولسیلر ہے اس کو بھی فائدہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے اپنے بزنس کے اوپر آپ اپلائی کریں اپنے بزنس کو بھی آن لائن لیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو اور پاکستان کا فائدہ اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ چیز کہاں پہ بنتی ہے ٹھیک ہے اور کہاں سے ہم نے خرید دی ہیں تو بہت ہی زبردست چیز ہے سب دوستوں کے ساتھ جو بھی آپ کے لوگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ آپ شیئر کریں اور نیکس جو ہے ہم آپ کو ایک اور پیکج دیں گے اس میں کہ جو ہولسیلر اور دکاندار ہیں ان کو لون ملے گا پندرہ سو روپے سے لے کے پانچ لاک روپے تک لون پاکستانی ہولسیلر ڈاٹ کام پروائیڈ کرے گی اور نیکس ویڈیو کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل جائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں سب لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ باد پہندہ باد